اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسنددہ چینل اسلامی قدر میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنے کے فوائد ہیں دوستوں سورہ اخلاص قرآن پاک کے تیسویں سپارے میں موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے تیسویں سپارے میں آ چکے ہیں دوستوں قرآن پاک کے تیسویں سپارے میں سورہ اخلاص موجود ہے اگر آپ روزانہ تین مرتبہ اس کا ورد کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں اس کے کیا فضیلات ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے دوستوں ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی برکات اور اپنی فضیلات ہیں لیکن اگر سورہ اخلاص کو تین دفعہ پڑھا جائے تو اس کی بے تہاشہ فضیلت اور برکات ہیں دوستوں اس قضیفے کے فوائد اور آپ کو اس کی عمل بتانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس کی اجازت عام ہے یعنی ہم میں سے ہر کوئی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ناظرین سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ اگر کسی قسمی کوئی آپ کی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے کوئی غم ہے کوئی غصہ ہے تو روزانہ بعد نمازِ اثر تین مرتبہ آپ قرآن پاک کی سورے سورے اخلاص کا تین مرتبہ ورد کر لیں انشاءاللہ وہ پریشانی وہ غم وہ غصہ وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی غم و غصہ آپ سے دور ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ سورے اخلاص کو تین مرتبہ پڑھ لیں تو اس کا اتنا ہی عمل کا اتنا ہی سواب ہے جتنا ایک مرتبہ قرآن پاک کا پڑھنے کا ہے دوستوں کوشش کریں اس وظیفے کو لازمی کریں بعد نمازِ اثر تین مرتبہ آپ نے چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے سورے اخلاص اس کا ورد کرنا ہے تو انشاءاللہ ہر قسم غم پریشانی برائیاں آپ سے دور رہیں گی اور جو بلائیں ہیں وہ آپ سے دور رہیں گی نیک کاموں میں آپ کا دل لگے گا ہر قسم کی حاجت بھی آپ کی پوری ہوگی دوستوں امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوستوں تک اچھی بات لازمی پہنچائے کریں کیونکہ دوستوں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ہمارے چینل اسلامی قضب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ